اسی سے ہے کہ پورو ادھیکش اور ہمارچل پردیش کرکٹ اسوسییشن کے ادھیکش انوڑاک تھاکر پر حمیر پور سے چوتھی بار جیتنے کا دباب ہے تین بار کے بیڈے پی سانسد انوڑاک تھاکر چوتھی بار یہاں سے اپنی قسمت آزمہ رہے ہیں اپنی جیت کو لے کر انوڑاک تھاکر آشبست ہیں اور بڑی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں انڈیا نیوز نے انوڑاک تھاکر کے ساتھ خاص بات چیت کی ہے ہمیر پور سے تین بار بھاجپا کے سانسد اور چوتھی بار لوگوں کے منڈیٹ کی درکار کر رہے ہیں انوڑاک تھاکر ہمارے ساتھ موجود ہے اس سامنہ ہمیر پور میں ہے ان کی شیطر میں انوڑاک تھاکر آپ کا سواگت ہے انوڑاک سے بات کرنے کے لیے کس طرح کی امیدیں ہیں آپ کو کتنے چیلنجز ہیں آپ کے سامنے اس بار چوتھی بار ہر چناب ایک چنوٹی ہے لیکن مجھے لگتا ہے اس چناب میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمارے پکش میں ہیں رہا ہے میں نے اپنے پانچ سال میں جو ہمارے پور سنسدیک شیطر کی ایک بنیاد رکھی ہے بڑے پرجیکٹ لاکر اس کا بہت بڑا لاب مل رہا ہے کہ ایمز اسپتال تیرہ سو پچاس کروڑ پر کا پوسٹ کریجویٹ انسٹیٹ آف میڈیکل سائنسز وہ ساڑھے پانچ سو کروڑ کا دو دو میڈیکل کالج اور پانچ سو بیستر کا اسپتال اس کے علاوہ سنٹری انیورسٹی ہزار کروڑ پے کی تین سو کروڑ پے کا ٹرپل آئی ٹی ہائیڈر انگیننگ کالج جیٹ سو کروڑ کا ہزاروں کروڑ پے کے نیشنل ہائیوے میں نے بنوا دی اور ہزاروں کروڑ پے کی پردان منتری گامین سڑکی وجنہ میں سڑکیں بنائی اس کے علاوہ پانچ کے اندرے بدیالے ہوں یا تین اجیلوں کے لئے سٹیڈیمز ہوں اٹھلائٹک ٹریکس ہوں ہاکی ٹرف ہو ان سب کا بہت فرق پڑتا ہے اور مجھے لگتا ہے یہ سب لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ان کے بچوں کے لئے سکول بھی بن رہے ہیں اسپتال بھی بن رہے ہیں انیورسٹری بھی بن رہی ہے پہلے پردیش سے باہر جانا پڑتا تھا آپ اپنے پردیش اپنے گریج جلا میں یا اپنے ساتھ لگتے جلا میں آپ کو سویدائیں مل رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا بہت بڑا لاب اس جنہ میں ملنے والا ہے زیادہ لوکل ایشوز ڈومینیٹ کر رہے ہیں لوگوں میں یہاں پر کے جو نیشنل لیول پر جو باتیں ہو رہی ہیں آپ تو گھوم رہے ہیں لوگوں میں کیا آپ کو کیا مل رہا ہے لیکن دونوں ہی کیونکہ ہمارچل پردیش کے لوگ جاگرک بہت ہیں اور یہاں کے لوگ پردیش سے باہر بھی بہت کام کرتے ہیں فوج میں بہت ہیں اور جب کانگریس یہ کہتے ہیں کہ پنتالی زبان مرے تو مرے پاکستان پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھے تو یہاں کے لوگ آگ ببلہ اٹھتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہمارے سینک نے اپنی جان دے دی 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 دیش کے لیے اور کانگریس ایسی بات کرتی ہے تو اس کا ایک آکروش ہے کانگریس کے پتی جس طرح سے شہیدوں کا اپمان کانگریس نے کیا شہید سمارک بننے کا ورود ہمارے جو کانگریس کے گانڈیٹا انہوں نے کیا ہم نے شہید کے گاؤں کے لیے سڑک بنائی تو ان کی پٹی کھائیں توڑ دی ہم نے شہید کے نام کے گیٹ بنانے شروع کیے تو اس کا ورود کیا تو اس کے کلاف لوگوں کو بہت لگتا ہے دوسرا لوگوں کو لگتا ہے کہ موڈی جی نے پاکستان کی بہتی بند کر دی نظر کانگریس اس بات کا ورود کیوں کرتی ہے آزر مسود کو موڈی جی نے انتراش یتنگوادی گوشت کر دی ہے کانگریس اس کا ورود کیوں کرتی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے ہر چیز کو راجنیتی کے روپے نہیں دیکھنا چاہیے اگر کانگریس نہیں کر پائی موڈی جی نے کیا مان لیجے کانگریس کے ٹائم پر بارہ پرسن مہنگائی تھی آج دھائی پرسن مہنگائی کم کیا تو اس پر جھوٹ نہیں بولا جا سکتا اب یہ پہلا مدہ ہے پہلا چناغ ہے جہاں پر مہنگائی اور بھرچہ چار یہ دونوں مدہ نہیں ہیں اور آپ پچھلے پجاس سال کا اتحادہ دیکھو نہیں ایک چیز جو میں نے نوٹس کری میں باقی علاقوں میں بھوم رہا تھا تو امیت شاہ جی نے جس طرح سے کہا کہ انوراقوں میں بڑا نیتہ بناوں گا تو باقی جو دوسری پارٹیاں تھیں یہاں پر ان سے ہی میں نے بات کن کا یہ کہنا ہے کہ بی جے بی کو پتا چل گیا ہے کہ اس بار انوراق تھاکور کا چانس بہت کم ہے اس لئے ایسی باتیں کہنے کی ضرورت پڑی امیت شاہ کو مجھے لگتا ہے امیت شاہ جی کا اگر آپ پورا بیان دیکھے تو میں نے کہا کہ انوراق تھاکور نے پارٹی کے لئے بہت کام کیا دیش کے لئے پارٹی کے لئے آندولن بھی کیے سنگھرش بھی کیا لاتھیوں بھی کھائی پانی کی بیچار بھی جے لئی اور وہ اس سمیں کیا جب کانگریس کشمیر کو سوائتتہ دینے کی بات کرتی تھی آمڈ فورسی سپیشل پاور ایکٹ کو بدلنے کی بات کرتی تھی اور ترنگا جھنڈا بھی کشمیر میں نہیں لگا جاتا تھا اس سمیں میں نے آندولن کیے کومیرس کے بہتشا جار کے خلاف میں نے لاتیاں کھائی یہاں تک بھی مقدمیں بھی جے لے تو ایک راشتریہ دیکش کے جبان سے یہ آنا کہ میرے اس کارکرتہ نے پارٹی کے لئے بہت کام کیا ہے ہر چناب میں دھول پانکی ہے تو چھوٹی بات نہیں ہے مجھ جیسا کارکرتہ جس کے لئے امیشہ جی نے یہ کہا جنہوں نے موڈی جی کی سرکار بنانے میں ایک بہت بڑی بھومی کا نبائی تو میرے لئے تو ایک کھیل پرشانسک ہونا یا کھیل پرشانسک ہونا اس کی تحریف ہونا یا ایک راجنیتے کے ناتے ایک ورکر کے ناتے تحریف ہونا میرے لئے وہ بڑی بات ہے مد کیا ملتا ہے قد کیا سے بڑھتا ہے میں اس پر زیادہ نہیں سوچا میرے لئے چناب پہلے سے زیادہ ماتوں سے جیتنا جبوری ہے اور میں آپ کا ایک بات پتا ہوں ہم ریکارڈ ماتوں سے چناب جیتنے والے ہیں ایک ساتھ جس چیز کے لئے آپ لوگ کا کافی کریٹسائز بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اگر کچھ کیا ہے تو اس کی بات کیوں نہیں کر رہے کیوں راشتی اور سرکشہ کیوں پاکستان یہی مدھی جو ہے ان کی کیمپین ریلیز میں اسی پر بی جی پی کیوں چرچہ کر رہی ہے اگر آپ میرا پورا کیمپین کا بھاشن سے نئے تو میرا شروع ہوتی ہے کہ میں نے اپنے سنسیدی اکشیتر میں ایم سہسپتال تیرہ سو پچاس کروپے کا پی جی ایس آڑھ پانچ روپے جو میں نے آپ کو سب پتا ہے اب اس کے بعد میں آتا ہوں کہ موڈی جی نے کیسے مہنگائی بارہ سے ڈائی پرسنٹ پر لے آئے